مصر میں کاہروں کے اندر جو غزہ سیز فائر کے حوالے سے ٹاکس چل رہی تھی نیگوزیشیس چل رہی تھی اس کا ادرائیل نے آخری مومنٹ پہ بائیکوٹ کیا تھا اور بائیکوٹ ادرائیل نے اس وجہ سے کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لسٹ چاہیے ان لوگوں کی جو کہ اب تک زندہ ہیں حماس کے قبضے کے اندر اب حماس والوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے یہ نئی ڈیمانڈ ہے اور فوری طور پر ہم آپ کو یہ لسٹ نہیں دے سکتے اس کی دیکھیں سمپل سی وجہ ہے ایسا نہیں ہے کہ حماس کے پاس کوئی تیخانہ ہے اور سارے کے سارے ہوسٹیجز اس تیخانے کے اندر بند لگے پڑے ہیں ایسا بھی نہیں ہے یہ جو ہوسٹیجز ہیں یہ مختلف جگہوں پہ اور مختلف گروپس کے پاس غزہ کے اندر موجود ہیں تو امیڈیٹلی حماس والوں کا کہنا ہے کہ پتا نہیں چل سکتا کہ کون سے لوگ کیونکہ کنٹینیوسلی ازرائیلی بمباری بھی ہو رہی ہے اور ان کی فوجی کاروائیاں بھی سی وی لین آوسز کے اوپر ہو رہی ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنے زندہ ہیں اور کتنے مر گئے ان کی ہوسٹیجز تو ہمیں ٹائم لگے گا اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اور اس میں بھی ٹروس چاہیے ہوگا یعنی سیز فائر چاہیے ہوگا تاکہ ہم یہ ویریفائی کر سکیں کہ کتنے ازرائیلی ہوسٹیجز زندہ ہیں لہذا انہوں نے ازرائیل کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا ایزا ریزلٹ ازرائیل نے بائیکوٹ کیا اور وہ نہیں آئے یہاں پہ اب ان کے نہ ہونے کے باوجود انہیں ٹاکس کی اندر امریکہ موجود رہا قطر موجود رہا اور ایجپٹ موجود رہا حماس بھی موجود رہا یہ سارے بیٹھ کے دو تین دن تک وہاں پر نیگوسیشنز کرتے رہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا ٹاکس کا اور آج یہ ٹاکس ختم ہو گئی ہیں ڈیڈ لوگ آ گیا ان کے اندر الجزیرہ ریپورٹ کر رہا ہے تو وہ جو ایک مانا جا رہا تھا کہ یہ رمضان سے پہلے کوئی چالیس دن کی سیز فائر کی ڈیل ہوگی تو فیلحال وہ نظر نہیں آ رہا اور یہاں پہ سب سے بڑا جو دھچکہ لگا ہے وہ امریکنز کو لگا ہے ان کے پریزیڈنٹ کی ایک مرتبہ پھر سے بڑی والی بیستی ہو گئی ہے بڑی والی بیستی انہوں نے منڈے کا ڈیٹ دے دی تھی منڈے کی یعنی چار مارچ کی ڈیٹ انہوں نے غالباً دے دی تھی کہ منڈے کو سیز فائر ہو جائے گا اور دنیا بھر میں ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ جہی پہلی مرتبہ انہوں نے سیز فائر کی ڈیٹ دی ہے ورنہ امریکنز ہر بار اس کو بلوک کرتے رہے یونیٹڈ نیشنز کے اندر سیز فائر کی ریزولیشن کو اور اب یہ پہلی مرتبہ خود انہوں نے ڈیٹ دی تھی کہ رمضان سے پہلے ہو جائے گا اچھا ایک اور بڑا دھچکہ ادریل نے امریکہ کو یہ دیا ہے ایک تو یہ انہوں نے بائیڈن کی جو کہی ہوئی بات تھی اس کے اوپر رائتہ پھیلا دیا بات نہیں مانی اس کی چلتے بھی ان کی ملٹری اسسٹنس کے اوپر ہیں اور ان کی ایڈ کے اوپر ہیں اور انہی کو آنکھیں دکھاتے رہتے ہیں یوں لگتا ہے کبھی کبھی کہ امریکہ ادریل کو نہیں ادریل امریکہ کو چلا رہا ہے دوسرا انہوں نے دھچکہ امریکن پالیسی میکرز کو یہ دیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے سینکشنز اناؤنس کر دیئے تھے ویسٹ بینک کے ایک سٹریمیس سیٹلرز کے اوپر کچھ دن پہلے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر سیٹلمنٹس نہیں دیکھنا چاہتے اور ہم یہاں پہ نہیں چاہتے آپ سے غزہ اور ویسٹ بینک فلسطینی علاقے ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ادریلی سیٹلمنٹ ادریلی آبادکاری ادریلی محلے شہر نہیں بن سکتے تو امریکہ نے ان پہ ایک سینکشنز لگائے تھے کچھ لوگوں کے اوپر لیکن ادریل نے آج کیا کیا ہے نہایتی بے شرمی کے ساتھ انہوں نے ویسٹ بینک کے اندر مزید گھر بنانے کا اعدان کیا ہے اور وہ بھی کوئی سو پچاس نہیں ساڑھے تین ہزار مزید گھر بنائیں گے وہ ساڑھے تین ہزار سری تاؤدن فائیونڈر یہودی گھر وہاں پر وہ بنائیں گے اور اس پہ دنیا بھر کی کنڈیمنیشن ان کے اوپر ہو رہی ہے اور ایون وہ ملک جنہوں نے ان کے ساتھ نورمالیزیشن کر رکھی تھی وہ بھی ان کو کنڈیم کر رہے ہیں انکلوڈنگ یو ای اور پہرین اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بیس ہزار انہوں نے سیٹلمنٹس جو تھیں بیس ہزار جو گھر تھے وہ گزشتہ سال اپروف کیے تھے ویسٹ بینک کے اندر اور ساڑھے تین ہزار اس وقتی ہیں لیکن یہ والے ساڑھے تین ہزار اس حوالے سے بھی میننگ فل ہے کیونکہ امریکنز سمیت دنیا کے بہت سارے ملک جہاں پر بات کر رہے تھے فلسطینی ریاست کی قیام کے حوالے سے تو وہاں پہ ایدرائیل نے ساڑھے تین ہزار گھر بنا کے ان کو جواب دیا ہے کہ بھول جائیے ویسٹ بینک کے اندر فلسطینی ریاست بنانا یہاں پر ہم مزید گھر بنا کے ٹوٹل قبضہ کر لیں گے الجزیرہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ ایدرائیلز اللیگل ویسٹ بینک سیٹلمنٹ پلانس فیس گلوبل کنڈیمنیشن 3500 اللیگل ہاؤسنگ یونیٹس ان دی آکیوپائیڈ ویسٹ بینک ایڈ ٹوک نیرلی ٹونٹی تھاؤزن اپروفڈ ان دی پاسٹ یئر اب لے دے کے امریکہ جو ہے وہ ایک بھیگی بلی کی طرح کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی ان کا ٹوٹل ایدرائیلیوں نے اُلٹ کیا ٹوٹل اُلٹ کیا انہوں نے اور یہ یہاں پر جھک جھک کرتے رہے بگ بگ جھک جھک کسی قسم کی کوئی اس میں نتیجہ نہیں نکلا آخر میں کچھ بھی نتیجہ نہیں ان کا پریزیڈنٹ جو بولتا رہا ایدرائیلیز کا اُلٹ کرتے رہے اور آخر میں لے دے کے انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر پورٹ بنائیں گے ایک آردی پورٹ غزہ کے کنارے کے اوپر امریکہ پورٹ بنائے گا اس پورٹ کا کام یہ ہوگا کہ سپرس سے امداد آئے گی ایڈ اور وہ ایڈ اس پورٹ کے اوپر آئے گی اور وہ پورٹ جو ہے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا غزہ کے اندر ایڈ کو ڈسٹریبیوٹ وہ پورٹ کرے گا ایڈ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فوجی نہیں جائیں گے وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے فوجی ڈسٹریبیوٹ کریں گے لیکن ہم خود ڈسٹریبیوٹ ضرور کریں گے سمہاو دا یرشلم پوسٹ رپورٹ کر رہا ہے کہ یو ایس ملیٹری ٹو بیلڈ امرجنسی پورٹ آن غزہ شورٹ آف سیٹ ہنگر کرائیسز ایڈ فلوئنگ انٹو غزہ نو ویئر نیئر انف نو ویئر نیئر فاسٹ انف یو ایس آفیشنز سیڈ اب میرے خیال سے ویسے اس کی بھی ضرورت نہیں تھی وہ صرف یہ دکھانے کیلئے کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں نا رفا کا بورڈر لگتا ہے ایجپٹ کے ساتھ اور اس دوسری سائیڈ پہ ہزاروں کی تعداد میں ٹرکس کھڑے ہوئے جن کے اوپر ایڈ بھی ہے اور وہاں سے آسانی کے ساتھ ویڈن فیو منٹس آپ ایڈ داخل کر سکتے ہیں غزہ کے اندر وہاں سے تو آپ وہاں سے کیوں نہیں کر رہے ہیں یہاں آپ پورٹ بنا کے دکھائیں گے اس میں آپ کو کئی دن لگیں گے کئی ہفتے کئی مہینے بھی لگ سکتے ہیں آرزی پورٹ تعمیر کرنے کے لئے لک بیزی ڈو ناسنگ والا ڈراما آپ دنیا کو دکھائیں گے کہ دیکھو ہم پورٹ بنا رہے ہیں اس کے ذریعے نا ہم ایڈ ڈسٹریبیوٹ کریں گے حالانکہ یہ پانچ منٹ کا کام ہے بورڈر کھولو ٹرکس اندر بھیج دو آپ رفا کے علاقے سے لیکن آپ وہ نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ امریکہ سے جا کے کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں رفا والی سائٹ پہ جا کے بیٹھ ہیں اور ٹرکس کو اندر آنے دیں ادرائیل آپ کو نہیں بولے گا نا کچھ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں بولے گا اور آپ کو ایڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے دے گا تو آپ جا کے کیوں نہیں بیٹھ تھے وہاں پہ تو یہ ایک بھنڈا سا پلان ہے مجھے سمجھ بنی ہے اس کا کیا ہے تو بھی ویری آنس یہ وہاں پہ جائے گے پورٹ بنائیں گے غزہ کے ساحل پہ جبکہ الڑی فیسلیٹیز بنی ہوئی ہیں رفا والی سائٹ پہ بنی ہوئی ہیں فیسلیٹیز ان کے ذریعے پورے غزہ میں ایڈ پہنچائی جا سکتی ہے لہذا ٹوٹل فیلیور امریکہ کی طرف سے ہمیں نظر آ رہا ہے اور یوں محسوس ہو رہا ہے یا تو وہ انکومپیٹنٹ ہیں یا تو وہ ملے ہوئے دو بات ہیں تیسری کوئی بات نظر نہیں آ رہی یا تو وہ انکومپیٹنٹ ہیں ان کے پالیسی میکرز کو نہیں پتا کہ کریسلز کو کیسا ہینڈل کرنا ہے یا پھر وہ ملے ہوئے اور ایزرائیل ان کو چلا رہا ہے ویسے بھی بائیڈن سرکار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ایڈمنسٹریشن میں بہت سارے زائنسٹ گھسے ہوئے کئی سارے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے یہ بیڈائنسٹ ہے بہت سارے ان کے اندر ہیں ایسے جو کی ڈیوبیس قسم کے ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہتی ہیں دنیا بھر میں اضاف ناؤ صورتحال یہ ہے وہاں پہ غزہ میں کہ وہاں شدید شارٹیج ہے شدید کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹیج ہے اور وہاں پر ایون بچوں کا دودھ ختم ہو چکا ہے اور وہاں پر سیریس ہیومنیٹیرین کریسیس جس کو کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکا ہے اور عالمی برادری مکمل طور پر فیل ہوئی ہے we have to say کہ وہ فیل ہوئے مکمل طور پر تیس ہزار سے زیادہ لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں اور احمدے کی بات یہ ہے کہ ایک سائٹ جو ہے ان کے لیے روٹی پانی وہاں پر بھیجنے کے لیے بھی اتنی زیادہ مشکلاتیں ہیں یعنی ہمیں نظر آ رہی ہیں سوپر پاورز بھی روٹی پانی نہیں پہنچا پا رہا ہے اور جو دوسری سائٹ ہے اسریلی سائٹ ان کو بلینز آف ڈالرز کے ویپنس آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں ذرا یہ دنیا کا علمیہ دیکھئے کہ ایک جو سائٹ ہے جن کے اوپر بم برس رہے ہیں ان کو کھانا پینا اور ان کا جو ایون بچوں کا دودھ وہاں پر ملنا وہ اندر پہنچانا مشکل ہے لیکن دوسری سائٹ کی طرف وہ اسلحہ ویپنس اور پتہ نہیں کیا کیا وہ آسانی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں جب سے لے کر یہ ساری جنگ شروع ہوئی ہے تو ڈرزنس کی تعداد میں کوئی ایک دو بھی نہیں ڈرزنس کی تعداد میں ڈیلز ہوئی ہیں اسلحے کی ڈیلیں ہوئی ہیں اور وہ اسلحہ وہاں پہنچا ہے ادرائل کے اندر یہ بھی دبل سٹینڈرڈ دنیا نے دیکھا ہے کہ اسلحہ پہنچانا اور ویپنس پہنچانا کوئی مسئلہ نہیں لیکن روٹی پہنچانا ایک بہت بڑا مسئلہ جنگ کے علاقوں میں دنیا کے اندر بنا ہوا ہے